ایک شخص آیا آیت اللہ باہودینی رحمت اللہ علیہ کے پاس جانتے ہیں آیت اللہ باہودینی کو؟ حرم میں ان کی قبر ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کہ حرم کے سامنے جو مسجد بالا سر ہے سہن بالا سر ہے وہاں پر علماء کی قبریں موجود ہیں جیسے علامہ تباہ تباہی کی ہے آیت اللہ جواد تبریزی کی ہے ہاں نہیں نہیں آیت اللہ باہودینی یہاں پر ہے ٹھیک ہے وہ شیخ بہاہی وہاں پر علماء شرد میں آیت اللہ باہودینی بہت بڑے عارفت ہیں اگر بڑے عارفت ہیں اس کے اگر میں مثال دوں مثال یہ ہے کہ ایک شخص آیا ان کا گھر بھی کم میں تھا یہاں پر سفائیہ میں گئی تھا ایڈریس مجھے نہیں بتا ایک شخص آیا ان کے پاس بیس سال پہلے شاید فورت و بیس تیس سال پہلے باہلے باہلے اسی سال پہلے کے ایک شخص ان کے پاس آیا ان کا ارز کیا آگئے باہودینی سے کہ آپ کی کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہیں تو آیت اللہ باہودینی نے کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی امام زمانہ اسی دروازے سے اندر آئیتے ہیں جس دروازے سے بھی آپ اندر آئے ہو سمجھ رہے ہیں یعنی اس لیویل کی شخصیت ہے یہ ایک منڈا مجھے بھی بات کمپکٹ کرنے ایک شخص آیا اب میں آپ کو مثال دیکھوں اسی اسماء الہی کے حوالے سے آیت اللہ باہودینی سے کسی نے کہا کہ آرہ صاحب یہ مثلا بوٹر لے پانی کی اس کے اوپر آپ کوئی دعا پڑھتے ہیں بدکت ہو جائی صحیح شفاہ مل جائی تو آرہ باہودینی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لو تو اس شخص نے کہا آرہ صاحب آپ نے تو بسم اللہ کا دعا بھی پڑھ لیں وہ کہہ تو دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے بڑی اور دعا کیا ہے اب لوگوں کی کیا منٹیلیٹی ہے جو عام لوگ ہیں وہی کہتا ہے نہیں ہتمن بسم اللہ کے بعد دعا ہونے چاہیے بھائی بسم اللہ اس قدر عظیم ذکر ہے خداون مطال کے نزدیک کہ خود اس کے اندر اتنی طاقت ہے صحیح ہے آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑے نام ہیں اللہ کے اور دوسری طرف سے یہ خود زندہ حقیقت ہیں اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو مثال دوں بسم اللہ الرحمن کی کیا اتنی تاثیر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص تھا ان کا ایک صحابی تھا یا دوست تھا جو بھی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سامنے سمندر موجود تھا تو کہا کہ آؤ چلیں سمندر پہ چل کے جاتے ہیں اس طرف تو اس نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہا کہ میں جو کہوں وہی کرنا وہی پڑھو وہی ذکر پڑھو پھر آپ چل سکتے ہو اس سمندر کے اوپر تو اس شخص نے کہا میں کیا پڑھوں اس نے کہا کہ میرے ساتھ کہو بسم اللہ الرحمن الرحمن تو اچھا لیکن یہاں حضرت عیسیٰ نے ایک شرط بھی ایک کنڈیشن رکھی یہاں پر کہ بسم اللہ پورے یقین کے ساتھ پڑھو پورے یقین کے ساتھ پڑھو اس شخص نے کہا ٹھیک میں پورے یقین کے ساتھ پڑھتا ہوں تو حضرت عیسیٰ اور ان شخص نے دونوں نے ساتھ میں بسم اللہ کا اس یقین کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا تو یقین اپنے آج پہ داؤ جیسا اب دونوں نے بسم اللہ کہہ کر سمندر کے اوپر پانی کے اوپر چلنا انہوں نے شروع کیا اوکے اب جا رہے ہیں جا رہے جا رہے ہیں تو اس شخص کے دل میں آیا کہ یہ کیا بڑی بات ہے اگر میں بسم اللہ اس یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور سمندر پر چل سکتا ہوں تو مجھ میں اور عیسیٰ میں کیا فرق ہے تو جیسے یہ بات اس کے ذہن میں آئے ہیں فالر پانی کے نیچے آپ دیکھیں یہ کیا تھا یہ نیگٹیو سوچ تھی صحیح ہے نا کہ میرے اور عیسیٰ میں بس فرق کیا ہے جب ہم دونوں کا یقین اس آج پہ ہے اور ہم دونوں ایک جیسے عمل کر رہے ہیں تو مجھ میں عیسیٰ میں کیا فرق ہے فورا جیسے یہ وسوسہ آیا پانی کے نیچے پھر حضرت عیسیٰ نے اس کو بلا کر پانی سے اٹھا لیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں ان اسمار کے اندر اس قدر انرجی ہے اس قدر طاقت ہے